بلکل شیر دکھانے والا بھی بلا رہا ہوں شیر پہنے والا بھی بتا رہا ہوں ابھی تک کہ آپ شیر خالی سن رہے تھے نا اب شیر جو دکھائے گا بھی اور سن آئے گا بھی دیکھئے بس ایک سے دیڑھ گھنٹے کی مائفل بسی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے دیڑھ گھنٹے کی مائفل ہے اور یہ مائفل جیسے شروع ہوئی تھی وائسائی اختتام تک پہنچ رہا تھا ابھی تک آپ خالی شیر سن رہے تھے نا شیر دیکھ تو نہیں رہے تھے مگر اب ایسے شاعر کو بلاؤں جو شیر دکھائے بھی شیر سنائے بھی اور شیر پڑھے بھی ہے نا پورے دنیا میں جلوس نہیں اٹھا مگر بڑے گاؤں میں اماری کا جلوس اٹھا جیسے بھی ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں سکتا کوئی چراغ عزا کو بجھا نہیں سکتا ہائے رے ہائے رے ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں میں جس کا قیفیت میں آج نظامت کر رہا ہوں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو آتا نہیں مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پہنچاؤں ضروری نہیں کہ اپنی مجبوریوں کو بیان کیا جائے ہے نا تھوڑا سا ہم لوگ چھوڑ جائیں ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں سکتا کوئی چراغ عزا کو بجھا نہیں سکتا کہا لرس کے کمانوں نے اے علی اصغر یا تیر تُس سے نگاہیں ملا نہیں تھوڑا جھوڑا جھوڑا جھوڑے بھائی کہا لرس کے کمانوں نے تھوڑا بھائی آپ لوگ بھی چھوڑے ایسی پڑوں کیا کہا لرس کے کمانوں نے اے علی اصغر کہا لرس کے کمانوں نے اے علی اصغر یا تیر تُس سے نگاہیں ملا نہیں سکتا وہ جس کو نائزہ امپاس مارنا چاہے رسالہ کیا اسے لشکر بچا نہیں اب مجھے تین شیر پڑھنا ہے اگر اس طریقے شاعری سنی ہو تو نابداد دینا ابھی سب کھڑے ہو کے داد دیں گے اگر اس طریقے شاعری سنی ہو تو داد نہ دینا خدا حسین کا وقتہ روزہ سامنے ہے شاعروں میں کیسے تقرار ہوتی ہے دو شیر سنانا ہے صرف ایک قاظم جرولی صاحب کا ایک سرور لکھنوی صاحب کا شاعروں میں تقرار کیسے ہوتی ہے ایک شیر قاظم جرولی صاحب نے کہا تو ایک شیر سرور لکھنوی نے پھر جب سرور لکھنوی نے کہا تو پھر قاضم یرو علی صاحب نے دوسرا شیر کہا اگر آخری مجمع تک پہنچا لے گیا تو سب کھڑے ہو کے دات دیں گے ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں سکتا کوئی چراغِ عزا کو بجھا نہیں سکتا ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں سکتا کوئی چراغِ عزا کو بجھا نہیں سکتا کہا لرس کے کمانوں نے یہ تیر نس سے نگاہیں ملا نہیں سکتا سمی بچاند نے ایسی لکیر کھینچی ہے اندھیرہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا ابھی آدھے لوگوں کی دات میں لیے کیمرہ گھومانا بھئیہ قاضم جرو علی صاحب نے شیر پہنچا لے زمین پہ چاند نے ایسی لکیر کھینچی ہے اندھیرہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا اب یہ تھے قاضم جرو علی صرور صاحب نے کہا کہ لکیر کھینچی ہے اب باس نے جو دریہ پر کوئی پرندہ بھی اس پارا نہیں سکتا اگر پورا مجمع کھڑے ہو کے دات دے دے تب بھی کم ہے یہ قاضم جرو علی صاحب نے کہا پھر سرور صاحب نے کہا پھر قاضم جرو علی صاحب نے شیر کہا اور قلم دوڑ دیا کہ اس کے آگے شیر نہیں ہو سکتا کہ ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں سکتا کوئی ایسی شاعر سنیوں تو داد نہ دینا ہوا کا جھوکہ اسے آزمہ نہیں سکتا کوئی چراغ ایسا کو بجھا نہیں سکتا کہا لرس کے کمانوں نے اہلی اصدر جتیر دوسر میگا ہے ملا نہیں سکتا قاضم جرو علی صاحب نے کہا لکیر کھائچی ہے عباس نے جو دریا پر ادھیرہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا سرور صاحب نے کہا لکیر کھیچی ہے عباس نے جو میدہ میں پرندہ کوئی پرندہ بھی سبارہ نہیں سکتا قاضم جرو علی صاحب نے آخری شیر کہا کہ گزر کے گزر کے روزہیں عباس تیرے گمبت سے پرندہ کیا ہے فرشتہ بھی جا نہیں سبی پچان نے ایسی لکیر کھائچی ہے پرندہ جمی پچان نے ایسی لکیر کھائچی ہے کوئی پرندہ بھی سبارہ نہیں سکتا کہا لرس کے کمانوں نے آئے علی اصدر یہ دیتیر دوسرے نگاہیں ملا نہیں سکتا وہ جس کو نائزہ عباس مارنا چاہے لیسالہ کیا اسے لشکر بچا نہیں سکتا زمی پچان نے ایسی لکیر کھائچی ہے اندھیرہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا سرور صاحب نے کہا کہ زمی لکیر کھائچی ہے عباس نے جو دریا پر کوئی پرندہ بھی سبارہ نہیں سکتا قادم جرولی صاحب نے ختم کر دی بار کہ گزر کے روزہ عباس تیرے گنبت سے پرندہ کیا ہے فرشتہ بھی جا نہیں سکتا شیر سنائے گا بھی ابھی پھر اس ختم نہیں ہوئی ہے ہندوستان کو اور ایک نامور شاعر کسی بھی محفل کو کامیاب کر دی نہیں کہ صلاح ایدنہ نے کہا صرف ڈیڑھ گھنٹہ اتنے لوگ ہمیں دے دیں ڈیڑھ گھنٹہ یہ محفل بڑے گاؤں کی تاریخ لکھے گی کامیابی کی صرف ڈیڑھ گھنٹہ ہوتے تھے بس آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب آسد نصیر آبادی ابھی الیکشن میں کہہ رہے تھے نا اب لوگ شیر آیا شیر آیا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسد آیا آسد آیا آسد نصیر آبادی آ رہا ہے خدا سلامت رکھے بڑے گاؤں والوں کو کھانوائی والوں کو واقعی ایسی سجاوٹ ہے ایسا نور برس رہا ہے پھول برس رہے ہیں دو ہزار گیارہ میں جب میں کربلا نجف پہنچا یوں تو دو ہزار تیرہ میں بھی گیا ایران تک گیا لیکن دو ہزار گیارہ میں جو رونک میں نے اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے دربار کی دیکھی اور وہاں جو میں نے چار مصرے کہے تھے وہ پورے ہندوستان میں میں نے پڑھے یہاں کی سجاوٹ دیکھ کر کے رونک دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کہ وہ چار مصرے یہاں بھی پڑھوں زائد بھائی کو دعائیں دیجئے مولا سلامت رکھے انہیں چار مصرے سنیے کہ وہ وہ تکھت تاج تیرا سلامت رکھے ان جوانوں کو بزرگوں کو ساتھیوں کو وہ بڑا ناز تھا اپنے تکھت پر اپنے تاج پر وہ تکھت تاج تیرا سلامت رکھے ان جوانوں کو سلامت رکھے ان جوانوں کو وہ تکھت تاج تیرا ستمگار کیا ہوا مرجائے مرجائے جس میں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا مرجائے ہار کا شیئر پہنا تو ہار پہنگی ہے ہاں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا اور اب تک چودہ سو سال سے لے کے ابھی تک اب تک حسینیت سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو محل ہے کھلے ہوئے تیرا 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 یزید شام کا درب پر کیا ہوئے ہائے 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 یا علی مولا سلامت رکھے مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے یہ جوانیاں سلامت رہیں یہ جوانیاں سلامت رہیں رضا صاحب کا حکم ہے اور مولانا رضی صاحب کا بھی حکم ہے ریحان صاحب کا بھی حکم ہے جناب زاہد کانکوری صاحب کا حکم ہے اور ہمارے شبر نگونی صاحب کا اور اختر بھائی کا بھی حکم ہے میں دو قطعات پیش کرنے جا رہا ہوں دو قطعات پیش کرنے جا رہا ہوں سنو بیا سنو سنو خنوائی والو سنو پہلا قطع میں پڑھا پہلا قطع ایک نعرے سلوات بھیجئے کہ حسینیت کالم آج بھی زمانے میں رضا صاحب سنیں ان کے فرمائش پوری کر رہا ہوں حسینیت کالم آج بھی زمانے میں بلند ہوتا سبھی کو دکھائی دیتا ہے بلند ہوتا سبھی کو دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے سنیے اور ہمارے وطن میں جو آٹھ مہرم کو جو بہت تیز ماتم اٹھتا ہے بہت تیز ماتم تو اس کو بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اب ڈیہول اٹھاؤ سنیے سار کہ ڈیہول ڈیہول اٹھا آٹھتے ہیں ہم اس لیے مہرم میں سلاحے سلاحے آگ کو و آٹھتے ہیں آٹھتے ہیں آٹھتے ہیں داغ ما escape کے جو سیرے پہ اُبھار آتے ہیں اور چانداروں سے چمکدار نظر آتے ہیں اور لیکن میں پرچمے پاس جگہ چاہتا ہوں عشر والے بھی میرا ساتھ اُبھائی آتے ہیں اور یہ کتنی میں ساتھ ہے موسیقی 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 کٹورا کی فرمائش ہو رہی ہے کہ نہ سلے سلے بھئی ہے نہ سلے نہ سلے بنی امیع کا شدرال یہ ہوئے نہ سلے بنی امیع کا سلامت رو شدرال یہ ہوئے گمنا گمنا میع کا گھور آدھیرہ لیے ہوئے اور بیعت بیعت سنو بھئیہ بیعت بیعت کی بھیک جب نہ ملی شاہ بیعت رأی جزیدو گکڑورا بیعت کی بھیک بصیلی زبمانی رو Puis Daniel رہی رو بیعت کی بھیک طرق'RE حاولا گور simplestکر بازیدیدیدیدیدید zombies موسیقی چونکہ یہاں مائیں اور بہنیں ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے وہ بلکھی ہوئی ہیں اور سب ہی شاعروں کو سن رہی ہیں اور دعائیں دے رہی ہیں چونکہ بھائیوں کو اپنی بہن سے بہت پیار ہوتا ہے تو مولا باس امام حسین علیہ السلام اور مولا باس کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے چاہتا ہوں کہ چار میں سے بہن کا ذکر ہو جائے کہ سہمہ سہمہ ہوا یزید کا ہر ایک فیدائی ہے کیوں سہمہ ہوا ہے کیوں سہمہ ہوا ہے سہمہ ہوا بھائی یزید کا ہر ہر ایک فیدائی ہے شایدو شایدو خبرِ آمدِ عباس پائی ہے شایدو خبرِ آمدِ عباس سپائی ہے دو مصرے مولا سلامت رکھے خاص طور سے دیکھیں گا دو مصرے کہ تیور شاید سہمہ ہوا یزید کا ہر ایک فیدائی ہے شاید خبرِ آمدِ عباس سپائی ہے اور تیور تیور بتا رہے ہیں یہ عباس کی بہل برباد کرنے شام کا دربار آئی ہے برباد کرنے شام بارو آئی ہے چار مصرے میں اور پیش کر رہا ہوں جاہید صاحب کا حکم ہے جاہفر آباد جاہفر آباد دلی کی طرح تھی جاہفر آباد دلی کی طرح تھی جھکنا ہی پڑا جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے خاص طور سے دیکھیں گا جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے ایک بازے بلن نارے سلوات بھیجیے آمار 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 چار مصرے میں پیش کرتا ہوں خاص طور سے بیٹھو بیٹا آمار کہ کم سن ہے کم سن ہے ابھی سیدو سردار بنے گار کم سن ہے کم سن ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی سیدو سردار بنے گا شبیر شبیر کے لشکر کا علمدار شبیر کے لشکر کا علمدار بنے گا اور عباس عباس کے تیور یہ بتاتے ہیں ابھی سے یہ ہو کے جواں حضرے کرا جانے یہ ہو کے جواں حضرے کرا جانے یہ ہو کے جواں حضرے کرا جانے بس میں نے کہا تھا دیرے 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 ہاں کیونکہ وقت بھی بالکل نہیں ہے ابھی اور بھی شاعر یہاں بہت بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں بھائیے بھائیے ہاں بس میں یہ دیرے دیرے پڑھیں گے ہم لوگ تیز تیز سنیے گا کہ گئی لیکن سنیے گا اسی طرح سے جیسے میں پڑھوں کہ گئی گئی زندگی یوں سور دیرے دیرے گئی گئی زندگی یوں سور دیرے دیرے کہ ہوتی ہے جیسے سہر دیرے دیرے کہ ہوتی ہے کہ ہوتی ہے جیسے سہر دیرے دیرے شیر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھائیے سنیں کوئی آنے والا ہے پردے سے ایک دل کوئی آنے والا ہے پردے سے ایک دل یہ اڑنے لگی ہے خبر ہے یہ اڑنے لگی ہے خبر دیرے دیرے یہ اڑنے لگی ماشاء اللہ یہ اڑنے لگی ہے خبر دیرے دیرے شیر سنیں سلامت رہیں یہ جوان یہ سننے والے سلامت رہیں کس شوق سے آپ سن رہے ہیں کس شوق سے آپ نے محفل کو سجا رکھا ہے شیر سنیں کہ سبھی 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 تو ہیں موجود محفل ملیکل سبھی سبھی تو ہیں موجود میں فلم لیکل کسے ڈھونڈتی ہے نظر ہے کسے ڈھونڈتی اور کسے ڈھونڈتی ہے نظر دیرے دیرے کسے ڈھونڈتی ہے نظر دیرے دیرے اب تو میرے بیٹے دونوں بیٹے جوان ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور ان میں سے ایک بیٹا اثر نصیر آبادی ماشاءاللہ سے پڑھ بھی رہا ہے محفلو میں جا بھی رہا ہے ابھی کل بنارس میں بھی پڑھے گا میرے ساتھ مہینشاءاللہ سنیے ساہب کہ تمہیں یہ جب میں نے پڑھا تھا جب میرے بیٹے چھوٹے تھے سنے بھئیہ بھئیہ سنو جب میرے دونوں بیٹے چھوٹے تھے تب میں نے پڑھا تھا ممبئی میں سنیے ساہب کہ تمہیں تمہیں مفتیوں میں سمجھ بوجھ لوں گا تمہیں تمہیں مفتیوں میں سمجھ بوجھ لوں گا ارے جواں ہو رہا جواں پسر دیرے دیرے جماں رہا ہے دیرے 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 جماں رہا محمد سلامت 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 خوش رہا سلامت رو جمع ہو رہا ہے پسل نقمی بھائی دھیریں دھیر چھپرا بیہار سے سننے آئے ہیں میں چھے رہا جب کو چھپرا بیہار میں پڑھ رہا تھا نقمی بھائی سے وہی ملاقات ہوئی دیکھیں یہاں بھی بیٹھے ہوں میں سلامت رہیں سب لو جمع ہو رہا ہے پسل دھیریں دھیریں اور لیا لیا نام حیدر زبا سے جو میں نے سنے بھائی لیا نام حیدر زبا سے جو میں نے ارے چلے 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 شیخ جی تم کی دھر دھیریں دھیریں چلے 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 حیدی تم کی دھر دھیریں دھیریں چلے شیخ جی تم کدھر دیرے دیرے کہ علی 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 بن گئے جب زمانے کے مولا علی علی بن گئے جب زمانے کے مولا بہت رو یا کوئی بشر دیرے دیرے بہت رو یا کوئی بشر دیرے دیرے بس یہ آخری شعر اور مقتع پیش ہے سنیں صاحب کہ جب دنابِ حبیب ابن مظاہر کو بلانے کے لیے بابا کے حکم سے دنابِ علی اکبر علیہ السلام پہنچے ہیں تو دنابِ حبیب ابن مظاہر پینسٹھ سال کے ضعیف شجاہ اور بہادر اپنی زوجہ کے ساتھ تناول فرما رہے تھے کھانا کھا رہے تھے پوچھا زوجہ نے کون ہے کہا علی اکبر آئے ہوئے ہیں کہا کیا ہے 82 سال کے رضی صاحب سلامت رہیے 82 سال کے پوچھا کیا ہے کہا کہ بلایا ہے حسین نرگِ آدم گھیرے ہوئے ہیں تو کہا کیا سوچا ہے تو کہا کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں بس جلال آ گیا اور کہا اے حبیب تم گھر میں بیٹھو میں جاؤں گی آقا حسین کی نسرت کے لیے بس گلے سے لگا لیا اور کہا میں تو تمہیں آزما رہا تھا سنیں بھئی آؤ شیر سنیں کہ خدا خدا جانے زوجہ نے کیا کہہ دیا ہے سنیں بھئی آؤ خدا جانے زوجہ نے کیا کہہ دیا ہے جو کستا ہے بھو لا کمر دیرے دیرے جو کستا ہے بھو لا کمر دیرے دیرے اور غمیں غمیں شہ کی کاشتی سے جنت کی جانب غمیں شہ کی کاشتی سے جنت کی جانب اصد بھی کرے گا سفر اے اصد بھی کرے گا سفر دیرے دیرے جوان ہو رہا ہے پسر دیرے 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 آپ